موسیقی موسیقی اسلام علیکم ہیلو ایبیون میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان عباس پروگرام ہیلڈی لائف سٹائل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ ایکسرسائز کیوں ضروری ہے کونسی بیسک ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے اور اس کے فائد کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیا ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ایکسرسائز اتنی ضروری ہے کہ جیسے سمجھ لے کے پانی پینا بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں وہ ایکسرسائز میں بتاؤں گا کہ کونسی ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے اور آپ نے اس کو لازمی کرنے آپ کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں ان ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے فائد بتاؤں ہم کیوں مس کرتے ہیں ہم بہت سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کون کونسی بیماریاں یورکیسیڈ ڈائیوٹیز آپ شوگر کے اگر ایشو ہے پیٹ ہے ابیسٹی ہے اس کے علاوہ آرثرائٹس کا جو ایشو ہے ڈپریشن یہاں تاکہ ڈپریشن سے بھی آپ ایکسرسائز کرنے سے وہ کم ہو جاتا ہے ہم نے یہ بیسک ایکسرسائز کو اپنے ڈیلی روٹین میں لے کی آنا تاکہ ہم وہ ایکسرسائز کریں اور بہت سے بیماریوں سے ہم دوریں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایکسرسائز کون کونسی ہیں اور اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے پش اپس کیسے کرنے چاہیے بیگنر کے لیے وہ ہم آج میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں فرس جو بیگنر کے لیے وہ پش اپس ہم نے ایسے کرنے ہیں گھٹنوں کے بال میک ہے میک لے لیں اگر شیٹ ہے تو شیٹ لے لیں جگہ کوئی اچھی سی دیکھیں تاکہ ہم وہ ایکسرسائز کر سکے گھٹنوں کو رکھیں ہاتھوں کا لیول آپ کے شولڈر لیول پہ ہو دن ڈاون 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 اگر ثری سیٹس ہونے چاہیے ایک ٹریننگ سے دوسری ٹریننگ کے بیٹوین کے درمیان ایک منٹ کی بریک ہونی چاہیے اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے فرس ایکسرسائز کو وان ٹو ٹری اور یہ اتنی افیکٹیو ایکسرسائز ہے آپ کے ڈاون شولڈر کے لیے آپ کے اگر شولڈر ڈاون ہے چسٹ ویک ہے آپ کے بائس ہے اگر فلیبی ہیں یہ اس کے لیے بہت افیکٹیو ہے پوش اپس کے بعد ہم نے کونسی ایکسرسائز کرنی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے ہمیں ویٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو کہیں بھی کر سکتے ہیں فرسٹ آپ نے کیا کرنے ہیں پاؤں جتنے وائٹ ہو جائیں شروع شروع میں تھوڑی پرابلم ہوگی لیکن کوئی بات نہیں ڈے بڈے ایکسرسائز کرنے سے فلیکسیبیلٹی بڑھتی جائے گی ہاتھوں کو یوں آپ نے گریپ کرنا ہے اچھی طرح اس میں بیلنس ہونے چاہیے ہاتھ بالکو سٹریٹ اپ دین اپ دین ڈاؤ اپ دین ڈاؤ یہ آپ کے بیلی فیکٹ کے لیے بھی بہت افیکٹیو ہے آپ کی بیک فیکٹ کے لیے بھی ہمسٹرنگ مسلل سکوارٹس مسلل کی فلیکسیبیلٹی کے لیے بھی یہ اتنی افیکٹیو ایکسرسائز ہے دس بار ٹین ریپس آپ نے کرنے یہ صرف بتانے کے لیے میں فور لگا رہا ہوں آپ نے دس کرنے تھری سیٹس آپ نے کرنے بیٹوین ایک ٹریننگ سے دوسری ٹریننگ کے دوران ایک منٹ کی بریک ہونی چاہیے پانی کا استعمال آپ کر سکتے لیکن آپ سب سے پانی آپ پی سکتے تھرڈ ایکسرسائز جو ہم نے کرنی ہے سٹرچنگ لیک وائٹ یہ بیسک کمپلسری ایکسرسائز جو آپ نے یہی سے بیگنر کے لیے بہت افیکٹیو اور کوئی ویڈ کی طرف نہیں جانا آپ کی فلیکسیبیلیٹی بھی بڑھے گی سٹرنٹھ بھی بڑھے گی لیکن آپ نے وائٹ کرنا ہے پاؤں کو ٹچ کریں ہول تاکہ آپ کے بیک مسل اگر سٹیف ہے تو فلیکسیبل ہو جائیں ڈاون ڈاون ٹین ریپس پھر آپ پوزیشن چینج کریں پروپر ہمسٹرنگ مسل کو کوارڈ مسل کو آپ سٹرچ کریں اور پاؤں کو آپ نے ٹچ کرنا ہے وان ٹو ٹری ٹھو ٹھو کمپلسری بیسک افیکٹیو ایکسرسائز ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح پوزیشن میں اس کو آپ یوگا سٹریچنگ ایکسرسائز بھی کہہ سکتے ہیں اتھلیٹ پرسن کے لیے یہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے ہاتھوں کو آپ نے بلکل تھائیس کے ساتھ کاو کے ساتھ پاؤں کے ساتھ جوڑنا ہے اور دوسرے ہاتھ کو بلکل آپ نے سٹریٹ لے جانا ہے دین ہولڈ کرنا ہے ٹائم آپ نے نوٹ کرنا ہے وان ٹو ٹری فور سیکنڈ میں شروع میں پرابلم ہوگی لیکن فائیب سیکنڈ میریمیم ہونے چاہیے اس کو آپ نے سٹریچ کرنا ہے اور یہ ایکسرسائز آپ کی سٹرنٹھ اور فلیکسیبیلٹی بڑھائے گی اس کے بعد آپ نے سیکنڈ پوزیشن لیک چینج کرنی ہے رائٹ سائٹ پہ آنا ہے اور سیم اسی طرح آپ نے آپ نے بازو کو کاف اور پاؤں کے ساتھ جوڑ کے سٹریٹ ہونے اور ہولڈ کرنا ہے دن ریلیکس بگنرز کے لیے پرابلم ہے وہ ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ اپنے نی کے اوپر ہاتھ رکھیں پھر سٹریٹ ہو سکتے ہیں یہ صرف آپ بگنرز کے لیے ہولڈ کر کے آپ کر سکتے ہیں دن ریلیکس یہ کمپلسری ایکسرسائز آپ کریں ایک ویک میں آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن کرنا ہے ڈیلی بیسیس پہ آپ کریں اور باقی ایکسرسائز بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے جو آپ کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ روٹین میں لے کے آئیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ کا خوست رحمان عباز خوش رہیں فٹ رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی